اہم خبر آپ کو بتا دوں میں ٹی وی نائن بھارت ورش کے پاس آتاں گے جان محمد کا آڈیو آڈیو میں اپنے ساتھی فیاض سے بات کر رہا ہے جان محمد دونوں کے بیچ پولیس عدکاری سے ملنے کی ہو رہی ہے بات چیت ممبئی کے دھاراوی کا رہنے والا ہے جان محمد دلی ماف کیجئے پولیس نے ممبئی دلی ریل روٹ پر کوٹا سے کیا تھا گرفتار یہ سپیشل سیل دلی پولیس نے کیا کی تھی گرفتاری بات چیت کیا تھی کیا اشارہ مل رہا ہے اس سے سنیے اسلاح علیکم علیکم سلاح علیکم کھا ہے بھائی اب بھی گھر پہ آیا بھائی اب بھی جوی تو کیا کریں گے کل کا رکھو نا کل کا رکھو نا کل میں کو یار دو فٹ کے پاس میں چلیوں گا صبح کا رکھتے کیا گی آرہ بارہ بجے گا تو بولو صحصہ صبح میں صحصہ ہو سکتا ملی جائے گا نا آفیسر ٹھیک ہے ٹھیک ہے چلو اب بھی نہیں ہو سکتا ڈاوی دہ سکتیارہ بارہ بجے تک نہیں اب بھی میں جاست ہے تو پوچھ کے دیکھ لو نا بھائی 10-11 بجے تک ہوتا ہے تو جا کے کل کر رہا لیتے نا صبح میں چلو نا سمیرمہ صبح میں میں کروا دوں چلو ٹھیک ہے بھائی صبح جاتے ہیں چلو ٹھیک ہے یہ باتچیت جو آپ سن رہے تھے یہ بہت خطرناک سازش کے بنے جانے کا حصہ ہے وہ پوری تصویر کیا ہے اشونی ہمارے سمواد آتا آپ کو بتائیں گے اشونی یہ جو باتچیت آپ نے ہم تک پہنچائی اور ہم نے درشکوں تک پہنچائی یہ ایکچولی ایک ایکسرپٹ کیا بتا رہا ہے کس سمیہ کا ہے اور کس لیے یہ ملاقات کے تمنا ہی ہے جی دیکھیں یہ فیاض اور جان محمد کے بیٹھ باتچیت پیسے نہیں آئے ہے اس کے اکاؤنٹ میں کہیں سے آنے تھے اس پیسے کی نہیں آنے کے بعد پولیس میں شکایت درج کرانے کی باتچیت ہو رہی ہے فیاض پولیس ٹیشن میں کچھ لوگوں کو جانتا تھا اور یہی وجہ ہے کہ جان محمد نے اسے سمپرک کیا اور پولیس ٹیشن میں جا کر انسی درج کرنی تھی لیکن جب یہ دوسرے دن ملے تو انہوں نے اس کمپلین یعنی جو شکایت کرنے کی بات انہوں نے ایک دن پہلے فون پر کی تھی سمبوتہ آٹھ ہے نو تاریخ کو اس کے بعد یہ دوبارہ اس جسے پر کوئی بھی باتچیت ان کی نہیں ہوئی یعنی کہ ہو سکتا ہے کہ اس کے اکاؤنٹ میں پیسے آگئے ہوں اور کیا یہ جو پیسے آنے والے تھے یہ کیا پیسے کسی ٹیرر موڈیول کے ذریعے آ رہے تھے کس کام کے لیے آ رہے تھے چونکہ اب جان محمد پکڑا جا چکا ہے ایسے میں بہت زیادہ سمبھاؤنا ہے کہ یہ پیسے کہیں نہ کہیں ٹیرر ایکٹیویٹی کے لیے آ رہے تھے اب دیکھنا ہوگا کہ یہ پیسے کہاں سے آئے تھے کس نے بھیجے تھے یہ سب کچھ جان محمد کو پریوار کے مطابق جی یہ کسی پولیس والے سے ملنے والے تھے جہاں پر اپنی سکایت کرنے والے تھے اس لیے اچھنی میں رہا ہوں آپ کو یہاں دیکھیں اچھنی کیا بتا رہے ہیں اور اس لیے کہہ رہے ہیں وہاں سود صاحب نے ابھی کیا کہا کہا کہ ورا کمیٹی نکالی ہے اس کی ریپورٹ نکالی ہے اور کوئی بھی اس کے خلاف کاروائی کیجئے کیونکہ یہاں ایک بڑا کارٹل بڑا نیکسس دکھائی دے رہا ہے کہیں کوئی پولیٹیشن بھی انوالو ہے کہیں کوئی آفیسر بھی انوالو ہے اور اگر ایسا ہے تو ان لوگوں کو اسی وقت پکڑ کر اگر ان کے انجام تک نہیں پہنچایا گیا تو پھر اس سازش کو روکنا ان گرفتاریوں سے صرف ان گرفتاریوں سے شاید ممکن نہ ہو پائے ممکن نہ ہو پائے